جو ایئرپورٹ سیکیوریٹی فورس میں نئی جو چاپس اناؤنس ہوئی ہیں اس میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے لاسٹ ڈیٹ کب ہوگی اور دوسری فیزیکل رکارمنٹس وغیرہ ساری کچھ اس میں چیزیں ڈسکس کریں گے ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت اور اس کے علاوہ جو آپ کی ٹیسٹ ہوں گی وہ ٹیسٹ کس طرح کی ہوں گی اور اس کے آپ تیاری کس طرح کریں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو چلی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے علیزوی یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ مبھولیں سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ایڈورٹائزمنٹ پر تو جو جابس اناؤنس ہوئی ہیں ان کی جو ہے وہ یہاں پر ڈیٹیل ساری ایڈورٹائزمنٹ جو کہ آفیشل ائرپورٹ سیکریٹی فورس کی ویب سائٹ پر پڑی ہے اناؤنس کی گئی ہیں تو وہ ہیں ایس آئی کی جو کہ گریڈ الیون کی جاب ہے مرد اور خواتین دونوں کے لیے جو ہے وہ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں آلو اور پاکستان کے لیے جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ نائنٹی سکس ہیں اور اس کے علاوہ پنجاب پر میرٹ کی جو ہے وہ اکتالیس خواتین کے لیے چار اور اقلیت تین اور سندھ دہی کے لیے میرٹ پر دس ہیں سندھ شہری اس طرح آپ یہ ساری دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو تعلیم ریکوائیڈ ہے کوالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے وہ آپ کی انٹرمیڈی ایٹ ہو مطلب اچھے سی اگر آپ اس کو ایف ایسی کہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ہی بات ہے اور عمر کی جو حد ہے وہ کم از کم آپ کی عمر اٹھرہ سال ہو اور زیادہ سے زیادہ تیس سال تیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جو فیزیکل ریکارمنٹس ہیں وہ آپ کا قدر پانچ فیٹ ہے اور چھے انچ ہونا چاہیے وزن جو ہے وہ آپ کا ہائٹ کے حساب سے وہاں پر ان کے پاس چارٹ ہوتا ہے وہ وہیں پر دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے اور آپ کی جو چیسٹ ہونی چاہیے وہ تھرٹی ٹو این ہاف جو ہے وہ سانس جو ہے وہ چھوڑ کر اور سانس جو لیتے ہیں اس کے بعد تھرٹی فور این ہاف ہونی چاہیے لازمی اور ہر لحاظ سے آپ جو ہے وہ فٹ ہونے چاہیے مطلب کوئی آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی نہیں چاہیے اور آپ کو جو نظر ہو وہ کمزور نہ ہو کلر بلائنس آپ نہ ہو اور خواتین کے لیے جو ہائٹ ریکارڈ ہے وہ کم از کم پانچ فیٹ جو ہے وہ دو انچز زیادہ کتنی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آگے مزید بڑھتے ہیں ہم یہ ڈیٹیلز جو تھیں فیزیکل کی جو ہم نے ڈسکس کی یہی اپلائے ہوتی ہیں آپ کی جو کانسٹیبل کی جاب ہیں جس کو ہم کارپورل کہتے ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں جس کا گریڈ ہوتا ہے گریڈ سیون اور اس کی جو اسامیاں ہیں وہ بھی مرد اور خواتین دونوں کے لیے جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں اور وہ ہیں پورے پاکستان کے لیے چار سو چیسی اور ان کی جو تعداد ہے جو ڈیوین ہے کہ کس پرامرس کو کتنی سیٹس دی گئی ہیں وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں آپ پاس کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس کی جو کالیفیکشن آپ کی وہ میٹرک ریکوائیڈ ہے آپ کی اور ایج آپ کی اٹھا سے تیس سال ہونی چاہیے جو فیزیکل ریکارمنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کی وہ اس کے لیے بھی سیم ہی ہیں اور کارپورل ڈرائیور کی جو سیٹس ہیں وہ آلو اور پاکستان 11 ہیں اس کے لیے بھی جو فیزیکل ریکارمنٹس ہوں گی وہ سیم ہی ہوں گی اور کارپورل ڈرائیور میں صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی طرح سے دوسری جوب سے یہاں پر اسسٹن کی ایک جوب ہے ایٹی جو ڈرائیور ہے اس کی گیارہ جوب سے نائب کاسد کی دو اسی طرح سے یہ جو ہیں وہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں اب آتا ہے کہ اگر آپ یہ کالیفیکشن آپ کے پاس ہے ہائٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو آپ اپلائی کس طرح کریں گے تو پہلے کیا ہوتا تھا اس کا اپلائی جو ہوتا تھا وہ مینیول ہوتا تھا آپ کو فارم ایس ایف کی ویب سائی سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا تھا اور اس کے علاوہ وہ فل کر کے آپ سمیٹ کرتے تھے اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ مینیول بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اگر کرنا چاہیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو آن لائن آپ ان کی جو و ویب سائٹ ہے یہ جو ویب سائٹ یہاں بر دی گئی ہے اس ویب سائٹ پر جا کر جو ہے وہ آپ اپلائی آن لائن کر سکتے ہو اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور فارم وہ آپ نے فل کرنا ہوگا وہ فارم فل کر کیسے کرنا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ہم ابھی آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ فیزیکل ٹیسٹ کے جو آپ کے سینٹرز ہیں جس میں آپ جا کر جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ دے سکتے ہیں وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہے کراچی گلگے دربت وغیرہ یہ سارے جو ٹیسٹ انٹرز ہیں جو آپ کی نزدیک ہو تو وہاں پر جا کر آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے عموماً ہوتی ہے جو سب سے پہلے ٹیسٹ وہ ہوتی ہے آپ کی فیزیکل ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ میں سب سے پہلے آپ کو ایک میل جو ہے وہ دوڑ کرنی ہوگی ایک میل کتنا ہوتا ہے ون پوائنٹ سکس کلومیٹر سے ڈیڑھ کلومیٹر سات من ایسی پہلے آپ کی میٹی کلی تسٹ کیلے ترمک ہے آپ کو کبھیں کبھیں شرمیٹر میں سب سے پہلے آپ کی گیر کرنے ہوا ہے اس نے گیر کرنے ہوتی ہے جو سب سے پہلے جیسے پہلے آپ کی دن کو ہوتی ہے۔ کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ لے جیسے آئی ٹی ایس نے جو ہے وہ ٹیسٹ لیا تھا پہلے پھر کبھی کبھی وہ خود بھی ٹیسٹ لیتے ہیں جو اے ایس ایف کا ادارہ ہے خود کا وہ خود بھی جو ہے وہ آپ سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور وہ ریٹن ٹیسٹ میں کیا کیا ہوگا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بعد میں ہم دسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں اگر اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو ابھی چلتے ہیں اپلیکیشن فارم پر جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے فل کریں گے تو وہ فل آپ نے کس طرح کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ اگر آپ منیول طریقے سے اپلائے کریں گے تو یہ آپ کا ہے اپلیکیشن فارم یہ آپ کو کہاں سے ملے گا جو آفیشل ویب سائٹ دی جہاں پر آپ نے اپلائے کرنا تھا آن لائن وہیں پر پڑھا ہے آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر کے پھر پر نکلوا سکتے ہیں اور کسی بھی فوٹو اسٹیڈ شاپ پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائے گا اس کو پھر آپ نے فل کرنا ہے فل کس طرح کرنا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ پوسٹ اپلائیڈ فار کس پوسٹ کے لیے اس آئے کارپورل کارپورل ڈرائیور اور ٹیسٹ سینٹر جو لکھے تھے وہاں پر کراچی جو یہ سارے ہم نے آپ کو دکھایا تھے تو اس میں سے جو آپ کے نزدیک ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنا ٹیسٹ سینٹر وہ یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے علاوہ یہ رول نمبر آپ نے نہیں لکھنا یہ رول نمبر جو ہے وہ آپ کو الارٹ کر دیں گے یہاں پر آپ نے اپنی بلو بگ گراؤنڈ کے ساتھ پاسپورٹ سائز جو ہے وہ امیج ایک پیسٹ کر دینی ہے اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنا بائو ڈیٹا فل کرنا ہے وہ یہاں پر نام اپنا فادر نام ایسی ڈیٹ آف برس ٹھیک اسی طرح سے میل جنڈر جو جو چیزیں یہ پوچھتا جائے اگر آپ آور ایج ہیں ٹھیک ہے اگر تھرٹی ایر سے زیادہ ہے آپ کے جو اور آپ کو آہ چاہیے ریلیکسیشن تو ریلیکسیشن آپ کو کیوں دی جائے گی یا آپ گورمنٹ سروانڈ ہوگے تو آپ کو ریلیکسیشن دی جائے گی تو آپ یہاں پر گورمنٹ سروانڈ ٹک کریں گے یا آم فورسز یا کچھ بھی تو اگر یہاں مینورٹی کے لحاظ سے آپ کو اگر کوئی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے تو وہ یہاں پر آپ منشن کریں گے منشن کرنے کے بعد پھر ریلیجن ہے آگے ڈومی سائل آپ کا کس جو ہے وہ صوبے کا ہے پرومنس کا ہے ڈسٹرکٹ کونسا ہے پھر اس کے بعد پرمن ایڈریس جو آپ کے نائسی کے بیک سائٹ پر مستقل آپ کا پتہ ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے پوسٹل ایڈریس میں آپ نے وہ لکھنا ہے کہ جہاں پر وہ اگر آپ کو کوئی لیٹر وغیرہ بھیجیں تو وہ آپ کو وہ ہاں پر ریسی ہو جائے موبائل نمبر ای میل ایڈریس یہ ساری چیزیں آپ اپنی دے دیں اور اگر آپ ڈسیبل ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ بھی منشن کرنا ہے اگر نہیں تو آپ نے نو کو جو ہے وہ ٹک لگا دینا ہے اگر آپ کارپورل ڈرائیول کے لیے اپرائی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس لائسنس ہے تو یہ نہیں ہے تو آپ نے نو یہاں پر ٹک کرنا ہے پھر اکیڈیمک آپ نے اپنی کولیفیکیشن جیسے آپ کی ہیں وہ ساری آپ نے یہاں پر بتا دینی ہے اگر کوئی ڈپلوما وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ پروفیشنل کولیفیکیشن کے کولوم میں آئے گا کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کو کسی پہلے کسی جوب میں یا دینیشن پر آپ رہے چکے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے منشن کرنا ہے اور یہاں پر منشن کرنے کے بعد جسے ڈیٹ پر آپ یہ سممٹ کرو گے تو وہاں پہ وہ ڈیٹ لکھنی ہے اپنی سگنیچر آپ یہاں پر کریں گے اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے فارم کا یہ میڈیکل والا فارم اس میں جو ہے وہ آپ یہ فارد پوسٹ جس کے لیے آپ اپرائی کر رہے ہو یہاں پر وہ منشن کر دو گے ٹیس سینٹر منشن کرو گے رول نمبر نہیں یہاں پر بلو بے گراؤنڈ والی وہ ساری آپ اپنی جو ہے وہ جو پکچر تھی آپ کی یہاں پر پیس کرنی آپ نے اور یہ ساری جو ہیں ڈیٹیلز بھی آپ نے فل کر دینی ہے یہاں تک ٹھیک یہاں تک آپ نے یہ فل کر دینی ہے اس کے بعد جو دوسری ڈیٹیلز ہوں گی وہ وہاں پر جب آپ جائیں گے ٹیسٹ دینے تو وہ فل کریں گے وہ کیا فل کریں گے مثال کے طور پر جو آپ کی فیزیکل ٹیسٹ ہوگی تو آپ نے رننگ اگر چھ منٹ تیس سیکنڈ میں کمپلیٹ کی ہے تو وہ یہاں پر ٹک لگا دیں گے اور آپ کو دس مارکس مل جائیں گے اگر آپ نے سات منٹ پندرہ سیکنڈ میں کیے تو آپ کو سات مارکس ملیں گے اور وہ یہاں پر ٹک لگا دیں گے اسی طرح پش اپس کا یہاں پر چارٹ بنا ہے سٹ اپس تو ریزل تقریباً آپ کو یہاں پر اپنی پتہ چل جاتی ہے پھر یہاں پر وہ یہاں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں کیا ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ ریٹن ٹیسٹ میں آپ کی جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی اور ان کے آپ تیاری جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں بیسٹ ویہ میں اور تیاری کے ریلیٹڈ بھی ہم ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے ایلی ویڈیو میں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لئے شکریہ